بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فود سیکرٹس اللہ بھرکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار بھر دوستو آج میری آپ سے سپیشل ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے آپ نے اور لائک بھی کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا ریشن سیلٹ کیا ہوتا ہے کونسی اس میں خاص باتیں ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے کہ آپ کا بنایا ہوا سیلٹ کسی بھی ریسٹرون کو پیچھے چھوڑ دے گا بس تین سے چار باتیں جو آپ نے دھیان سے سنی ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوس اس ریسپی کی جان ہے یہاں پہ ہاف کپ میں نے لیا ہے فریش کریم کا اور ایک کپ لیا ہے مایونیز کا اور خاص بات یہ کہ یہ دونوں چیزیں فریج کے اندر پڑی ہوئی تھی اور بلکل تھنڈی تھی اس کے بغیر یہ ریسپی نہیں بن سکتی اگر چیزیں تھنڈی نہیں ہیں اور نمک جسٹ ایک چھوٹکی یہ ٹیسٹ کو بیلنس کرنے کے لیے اگر یہ آپ نہ بھی ایڈ کریں پسیوی جینی اس میں ایڈ کریں گے ایک سے دو ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اس کو اچھے سے آپ نے کرنا ہے مکس اور اگر آپ نے یہ ایسے ہی بنا لیا یہ سمپل سا سوس دیکھنے میں تو سمجھ لیں آپ نے 50% اپنا کام done کر لیا پرفیکٹ ریسپی میں اس کو اب جا کے فریچ میں رکھتے ہیں تو فروٹس کی کٹنگ کر لیں سب سے پہلے بسم اللہ حرامان رہیم یہاں پہ ہم نے ایپل لیے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے اس کا چھلکا نہیں اتارا کیوں نہیں اتارا کیونکہ میں چاہتا ہوں جب سوس کے اندر یہ ریڈ کلر کا چھلکا نظر آئے تو دیکھنے والے کو اٹریکشن پیدا ہو ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے سیپ جائیں گے ایک پیالی اور آپ یہ سائز بھی دیکھیں کیوبز میں کٹے ہوئے ہیں اگلی چیز انگور انگور کو آپ نے چھوٹا سائز کر لیں اگر بڑے ہوں چھوٹے ہوں تو ویسی ایڈ کر لیں سب ہی فروٹس کو اچھے سے دھو کے پھر آپ نے یوز کرنا ہے اگلی چیز جو جائے گی اس میں یہ ہے بناناز اور اس کو آپ نے جب بنا رہے ہوں تب ہی کاٹنا ہے پہلے کاٹ کے نہیں رکھنا ورنہ یہ کالے ہو جاتے ہیں تو پیالیوں کو اچھے سے ساف کیا کریں کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے یہ سب سے اہم بات چلیں جی اگلی چیز جو جائے گی وہ ہے اس میں گاجریں وائٹ آمن اے کا سمندر یہاں پہ گاجروں کو میں نے کیوبز میں کاٹ کے بوائل کر لیا تھا اور پھر تھنڈا کر لیا تھا ٹھیک ہے تھنڈا کر لیا تھا یہ بہت اہم بات ہے اگلی چیز ہے ہمارے پاس مٹر مٹر اس ریسپی میں دوسری سب سے اہم چیز ہے پہلی کون سی ہے ہم آگے جا کے بتاؤں گا اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا یہ ہے ہمارے پاس آلو سیم ایک ڈیزائن کی ساری کٹنگ ہے اس چیز پہ آپ فاکس کریں خوبصورتی اس ریسپی کی جان ہے جس کو آپ چھیر نہیں سکتے یہ ہے ہمارے پاس انار اپشنل چیز ہے اویلیبل ہوں تو سو بس ملا نہ ہو تو کوئی بات نہیں لیکن آپ دیکھے گیا یہ ریسپی میں بڑے خوبصورت لگیں گے تو میں اس کو ایٹ کر رہا ہوں اگلی چیز جو اس ریسپی کی جان ہے یہ ہے پائن ایپل یعنی کے آناناس یہ آپ نے اسی سائز کیوز میں کاٹ کے یوز کر لینے ہیں اور یہ دیکھ لیں آپ اس ریسپی میں اس کا بہت اچھا فلیور ہوتا ہے ماشاءاللہ میرے فیوریٹ ہیں یہ بھی اس میں جائیں گے سبھی چیزیں ایک پیالی ایک ایک پیالی میں یوز کر رہا ہوں اور یہ ہے ہمارے پاس بی بی کارن یعنی کے چلی کے دانے اور کچھ کشمش اچھے سے سبھی چیزوں کو میں نے دھو کے پھر یوز کی ہے یہ بھی ایک اہم بات ہے تو اب یہ ہمارا جو سوس تھا اس کے اوپر ایٹ کریں گے اب دھیان سے سنیے گا میری بات اگر تو یہ چیزیں بہت چل ہیں آپ نے foreign serve کرنی ہے very good میری آپ کو یہ advice ہے جب بھی اس کو serve کرنا ہو آپ نے کم سے کم ایک سے دو گھنٹے پہلے کوئی بھی party ہو کوئی بھی invitation ہو آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے دو چمچوک ساتھ اس کو mix کریں گے اور تیار کرنے کے بعد آپ نے اس کو fridge میں رکھنا ہے کبھی بھی اس salad کو Russian salad کو آپ normal temperature والا serve نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کو ہمیشہ تھنڈا کر کے serve کرنا ہے کوئی بھی fruit کوئی بھی vegetable اس میں باسی نہیں ہونی چاہیے سب چیزیں fresh ہونی چاہیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاء اللہ الحمدللہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شاہن اس کی رحمتیں نیمتیں اور برکتیں جدی اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں چینل میں نہیں ہے جناب تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے میں کنام ہوتا ہے ویڈیو کو لائک لائک ضرور کیجئے پیارا شکر دیجئے کمیٹ اور دیجئے آزان ساری کو اجازت اگلیف دیتا ہے کہ اللہ حافظ